ہیلو پیارے پیارے بچوں تو میں یہاں پڑھ لے کر آئی ہوں ایک نئی کہانی جس کا نام ہے پیاسا کبوتر ہاں ہاں پیاسا کبوتر پیاسا کہ ہوا نہیں تو ایک کہانی ہے چھوٹی سے اور پیاری سے چلیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اسی بات پر تو شروع کرتی ہوں گرمی کا موسم تھا ایک کبوتر تھا جو ہمیشہ خوش رہتا تھا گرمی کے دنوں میں سبھی جھیلیں اور تالاب بھیشن گرمی کے قارن سوکھ گئے تھے کبوتر بہت پیاسا تھا اور پانی کے لیے بیتاب تھا لیکن کہیں بھی پانی نہیں مل رہا تھا اس نے ایک دیوار پر پانی کے گلاس کا چتر دیکھا چتر دیکھ کر وہ دیوار کے پاس آیا چتر کا مطلب میں بتاتی چلوں چتر کا مطلب ہوتا ہے پکچر یا پھر تصویر تو چتر دیکھ کر دیوار کے پاس آیا کبوتر نے سوچا کہ یہ چتر اصلی ہے اور وہاں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا مطلب جو پانی پینا تھا اس کو وہ دیوار پر جا کر کے اس پر ٹوٹ پڑا وہاں دیوار سے ٹکرا گیا اور اس کے پنک ٹوٹ گئے وہاں اور بھومی پر گڑ پڑا اور وہیں آسہائے پڑا رہا کچھ دیر بعد وہاں سے ایک ویکتی گزرتے ہوئے گھائل کبوتر کو پکڑ کر لے کر چلا گیا اس سے ہم لوگوں کو کیا سیکھ ملتی ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو پورے اچھے سے تحقیقات کر لینا چاہیے سوچ سمجھ کر کچھ بھی کرنا چاہیے اور آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو ہمیشہ اپنے پیرنس کا سنیں ہمیشہ کچھ بھی کہیں پر بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی پرابلم پریشانی ہو تو اپنے پیرنس سے ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے تو وہ لوگ ہم لوگوں کی سہائتہ کریں گے کہ کیسے ہم لوگوں کو کس پرابلم کے باہر آنا ہے تو میں آشاء کرتے ہوں یہ کہانی اچھی لگی ہے میرے شینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا I love you all